سوال ہے کہ کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی آپ نے جو سوال کیا ہے اب اہل سنت وال جماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دیکھو جامعہ الحدیث میں یہ بات موجود ہے حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام آمد بن حمل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی آقا علیہ وآلہ وسلم کی تجھیل و تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں کنزل امال مسند امام آمد بن حمل کے علاوہ کنزل امال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اور مصنف ابن عبی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا اصحاب رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی یہ تمکات ابن ساتھ میں بھی ہے کنزل امال کے لفاظ بھی موجود ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں چار افراد کے ہاتھوں عمل میں لائیں گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت عمر فاروق شامل نہیں تھے کنزل امال کا یہ حوالہ موجود ہے آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ السلام دیت اجیر و تکفیر نالو زیادہ فضیلت دیتی اور روضہ چاہیت